میرے بھائیو انسان کا ذہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کی توجہ نہیں رہتی اس کے ساتھ وسوسے بھی منسلک ہوتے ہیں شیطان بھی دل سے چمٹا رہتا ہے نفس کی شرارتیں اور دنیا کے فتنے بھی انسان کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں تو غفلت تاری ہو جاتی ہے اسے بعض اوقات یاد کرانا پڑتا ہے توجہ دلانی پڑتی ہے بات کا پتہ ہوتا ہے علم ہوتا ہے شعور ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی توجہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی ہٹ جاتی ہے آپ ان کو بعد میں کہتے ہیں جناب یہ آپ نے کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں سبقتیں لسانی سے ہو گیا تھا بار بار شیطان وسوس اندوزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک پورا سلسلہ شروع فرمایا ایک نبی پیغام دے کے تشریف لے گئے تو پھر قومیں چلتی رہتی اس کام پر نہیں چل سکیں کیوں پھر شیطان آیا پھر فتنے پیدا ہوئے پھر آزمائشیں بڑی اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کو مبوس فرمایا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر ختم فرمایا لیکن یہ سلسلہ غفلت کا فتنوں کا آزمائشوں کا یہ تو انسان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا میری بات پر توجہ فرمائے جائے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ اخیار کرو سچوں کی سنگت کیوں اس لیے کہ جب انسان صالحین کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اس کی غفلت کو دور کرتے ہیں پیر کون ہوتا ہے استاد کون ہوتا ہے شیخ کون ہوتا ہے جو غفلت دور کرتا ہے جن چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں پنج وقتہ نماز فرض ہے پتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی صحبت بندے کو نمازی بنا دیتی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کوئی معاذ اللہ کمی ہے لیکن کبھی کوئی ایسا مل جائے جو ہمارے پاس بیٹھ کے مدینے کی یاد میں روئے تو اس کی وہ تڑپ دل میں تڑپ پیدا کر دیتی ہے اچھی صحبتیں اچھے لوگ ہر دور کی ضرورت ہیں یہ لوگ پہاڑی کا نمک ہوتے ہیں وقت کا چراغ ہوتے ہیں ان کی بڑی حاجت ہوتی ہے یہ خیر والے لوگ جو بندے کی توجہ خیر کے طرف موڑ دیں اچھائی کی طرف موڑ دیں گمراہی قریب آنے لگے لیکن ان کی بات دل سے ٹکرائے اور انسان پر وہ غفلت تاری نہ ہو تو یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے تابعین سے لے کر آج تک صحابہ تو ویسے ہی رول مادل دے نا تابعین سے لے کر یعنی حضرتِ اویسے کرنی سے لے کر امامِ احمد رضا بریلوی تاک صوفیاتَ قُلَمَا مُحَدِّسِينَ مُفَسِّرِينَ اور پھر شہر شہر نگر نگر گلی گلی ان کے ڈیرے اللہ نے یہ لوگ رکھے وقت بدلا یہ جو دور تھا نا حضرت گوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طور میں نا لوگ لوگوں کو فلسفے میں اُلجھا رہے کچھ لوگ نا بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار اس کی بات میں فلسفہ تو ہے لوجک تو بہرحال ہے دیکھو نا بات تو اس نے بڑے پوائنٹ کی کی ہے فلسفے بیان کر کے اور چیزوں کو ترون مروڑ کے اور تھوڑی ادھر سے لے کے تھوڑی ادھر سے لے کے پھر اس کو جوڑ کے ایک نیا معنی پیدا کر کے لوگ لوگوں کو ذہنی طور پر تقسیم کر رہے تھے اس دور میں حضور غوثِ آزم مابوبِ سبحانی نے ایک چھوٹی سی مسجد میں واز کا ممبر بچھایا گفتگو شروع کی تقریر کچھ تقریریں ہوتی ہیں داد کے لیے اور کچھ ہوتی ہیں یہ داد کے لیے اور کچھ تقریریں ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حضور غوثِ آزم کے حالات میں لکھا ہے کہ جب باز کرتے تھے نا تو پہلے دعا کرتے تھے کہتے تھے مالک میں بات کروں گا تو اس میں اثر پیدا کر دیں اور پھر جب بات کرتے تھے تقریر ہو جاتی تو پھر دعا کرتے مالک اگر کسی پہ اثر ہوا ہے تو اسے استقامت عطا کر دیں حضرت معبوبِ سبحانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی فلسفہ نہیں چھیڑا سادی باتیں دین کی اہم باتیں لوگوں کو گناہ سے نفرت نیکی کی طرف توجہ للاحیت کا سبق غریب پروری کا درس غریب کو کھانا کھلانے کی تعلیم روٹین کی باتیں حضرت غوثِ آزم نے شروع فرمائی جو بندہ ہماری بات کرتا ہے ہمیں اچھا بڑا لگتا ہے جو ہماری بات نہیں کرتا وہ کئی دفعہ اچھا میری طرح کہ کچھ خطیب نہ زیادہ ہی اوپر کی بات کر جاتے ہیں ہماری نہیں کرتے تو ایسے لگتا ہے جیسے حضرت کو بڑا فلسفہ بیان کر کے انہیں ہی پتا ہوگا کیا کہہ گئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں جب ہم نے میٹر کیا تھا نا تو آپ کس فیلڈ میں جائیں کون سے سبجیکٹ پڑے اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے نا مجھے بار بار نہیں کہنا آپ کو جلدی سے بیٹھ جائیں نہیں میں ہی کہوں گا جی اور کوئی نہ کہیں صرف میں نے کہنا ہے اب میرا آپس کا معاملہ آ گیا اللہ آپ کو جلدی سے بیٹھ جائیں آپ کے جو پیچھے لوگ کھڑے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو وہ پریشان ہے اللہ سلام تھی دیکھے کتنے اچھے فوراں مان گئے الحمدللہ اور ہمیں کیا چاہیے اگر نوجوان نسل ایک اشارے سے ساری بات مان جائے یہ دیکھو نا یہ بے موسم اپھال ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی برکتیں عطا کرے میرے بھائی آپ میری بات پر گوھر کیجئے گا اور اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل سیجھ عزیز دوست حضرت ہم نے جب میٹرک کیا تھا نا تو ہم چاہتے تھے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کس فیلڈ میں جائیں تو جو بندہ سبق پڑھاتا تھا نا کہ تو میڈیکل میں چلا جا تو اسلامیات کی فیلڈ میں جا تو ہمیں عربی کر لے تو وہ جو ہماری بات کرتا تھا وہ اچھا بڑا لگتا تھا غوثی آزم پتہ کیا کرتے تھے اپنی نہیں کرتے تھے لوگوں کی تربیت کی بات کرتے تھے جب آپ دھرد سے بات کرتے ہیں نا ذوق سے میرا رب کریم اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے حضرت مابوب سبحانی خطاب فرماتے چھوٹی سی مسجد میں شروع کیا پھر جامع مسجد میں گئے پھر دور دراز سے لوگ آنے لگے سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں حضرت غوثی آزم کے لیے مجمع آنے لگا دنیا آ کے بیٹھنے لگی لوگوں کی محبتوں کا اروج اس طرف ہونے لگا پھر شہر کی سب سے بڑی جگہ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت مابوب سبحانی تربیت کر رہے تھے لوگوں کی اور بغداد میں بارش آ گئی تو آنکھوں سے دو کترے آنسوں کے گرے عرص کرنے لگے مالک یہ لوگ میں نے اپنی واوا کے لیے جمع نہیں کیے اور چونکہ تو چونکہ دلوں کے بیٹھ جانتا ہے اگر اپنی واوا کے لیے جمع کیے ہیں تو جم کے بارش برسا بھگا دے اور اگر تیرے لیے جمع کیے اگر میں انہیں تیرا بنانا چاہتا ہوں تیرے محبوب کا غلام بنانا چاہتا ہوں تیرے قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں میں ان کو مسجد کے ساتھ مبستہ کرنا چاہتا ہوں اگر تیرے لیے بلائے ہیں تو پھر بھی تو بے نیاز ہے جو تیری حکمت کا تقاضہ ہے وہ کر بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بغداد کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوثِ آزم کا خطاب ہوتا تھا وہاں بارش نہیں ہوتی انہوں نے تربیت لوگوں کا درب میں آپ سے کیسے عرض کروں غریب کا درد بھی ایک درد ہے لیکن گناہگار کا درد بھی تو ایک درد ہے آپ کو پتہ ہے جو غربت کی چکی میں پیسرا ہے اس کی صرف دنیا کی بھوک کا مسئلہ ہے وہ بھی بڑا مسئلہ ہے حل کرنا چاہیے لیکن کیوں گناہوں میں علج گیا ہے گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں آدمی کو گناہ کر کر کے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں انسان کو اپنے آپ سے بحشت ہونے لگتی ہے گناہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما گناہ وہ ہوتا ہے جو سینے میں کھٹکتا اور انسان ڈھرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے غوثِ آزم وہ روحوں کے طبیع تھے جن کے پاس لوگ میلے دل لے کے آتے تھے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کو اجلا اور پاکیزہ بنا دیا کرتا تھا ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے دو چار پانچ بندے اگلی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ نوٹ گنتے اور پھر ایک اگر نات کاؤں کو پتہ چل جائے نا کہ زیادہ نوٹ کس آدمی کے پاس ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ شیر بھی آجی صاحب کی نظر ہے پتہ چل گئے نا اس کو حالانکہ شیر جو سرکار کے نام کا ہے وہ کسی کی نظر کیسے ہو گیا مزاج ہوتا ہے نا بھائی تو پھر پتہ آپ کو ملاد کی محفلوں میں بھی گریب بیچارے آگے نہیں بیٹھ سکتے گیاروی کی محفلوں میں بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ جب نوٹ دینے ہیں نچاور کرنے ہیں اور یہ اوپر گر رہی ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے تو وہ گریب کیسے جا کے آئے ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں ایک درویش کہتے میں غوثِ آزم کی محفل میں ایک بڑا دھاگہ لے گیا تھا آج کل ہمارے ہاں گننے کے شمار کرنے کے ذرائع ہے نا کیلکولیٹر ہے کمپیوٹر ہے لکھ لیتے اس زمانے میں لوگ دھاگہ رکھتے تھے ساتھ اور ایک گرہ لگا لیتے تھے دوسری گرہ لگا لیتے تو بعد میں گرہیں گن لیتے تھے وہ درویش کہتے ہیں میں دھاگہ لے گیا کہ آج میں نے غوث پاک کی محفل میں گننا ہے کتنے بندے توبہ کر کے جاتے ہیں یہاں نوٹ گنے جا رہے ہیں فرماتے ہیں میرے محبوبِ سبحانی ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور ممبر پہ یوں جلوہ فراز ہوتے تھے کہ تقریر کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے اس دھرد سے خطاب ہوتا تھا کہ مرشد ہیں یہ انتعاد ہے تکلم کا فرمانے لگے اوہ درویش یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل گناہ نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا غوثِ آزم نے لوگوں کو اور پھر میں آپ سے عرض کروں کتنی محنت کر کے ترمیمیں پاس ہوتی ہیں ہماری اسیمبلیوں کو دعا کرو کچھ ترمیمیں غریبوں کے حق میں بھی پاس ہو جائیں دعا کرو جن کو رات نین نہیں نہ آتی کہ بیل زیادہ آ گیا ہے جمع کیسے کرانا ان کے لیے بھی کوئی ترمیم پاس ہو جائے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب کوئی سفارت چلتی ہے آپ کی نمازی تھے نیک تھے کونے میں لے گئے مجھے بازو تھام نیک آدم کوئی سفارت چلتی ہے میں نے کہا آپ بتائیں میرے لائک ہوا تو میں کچھ کروں گا کہنے لگے مجھے بیل معاف نہیں کرانا بڑاپا ہے پینچل سے گزارا ہے اگر میری کبھی قسطیں کر دی جائیں نا میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دوں گا او میرے بھائی کیسے عرض کریں غرباء کا وہ دھرد یہ گوھ سے پاکہ لنگر خانہ کیا تھا یہ غریبوں کے لیے تھا یہ مساکین کے لیے تھا دھرد اٹھتا تھا سینے میں پیار اٹھتا تھا اب میں کیا بتاؤں آپ کو اب تو پیروں کا منظور نظر ہونے کے لیے بھی جیب میں پیسوں کی ضرورت ہے اب تو جناب وہاں بھی جب تک آپ کے آستانے پر جھاڑو دیتا تھا تب تک تو منظور نظر تھا اور جب حالات خراب ہو گئے تو آپ نے کہا اس کا ذاتی معاملہ ہے اب آپ چھوڑ گئے حالانکہ آپ تو لج پال تھے کہاں گے آئی اللہ ماشاءاللہ آپ کا وہ سارا مزاج گوھ سے آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سیر کرتے کرتے دجلہ کنارے پہنچ گئے ایک غریب کو درخت کے ساتھ چنٹے روتے ہوئے دیکھا تو باقی دوستوں کو کہنے لگے جب آپ پیچھے ہٹنا اس کا بازو تھاما کیا ہوا ذرا وہ حدیث ذین میں لاؤ نہ ایک عورت رو رہی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا عرض کرتی ہے غریب ہوں تیل لینے آئی تھی مالک نے بھیجا ہے ٹھوکر لگی ہے تیل گر گیا ہے زمین پی گئی ہے گھر جاؤں گی تو درے لگیں گے دیر سے کیوں آئی محبوب نے فرما بلال اسے تیل دلا دو کام مار تو پھر پڑے گی وہ کہے گی دیر سے کیوں آئی ایک کائنات کی ساری رحمتوں سمیت میرے محبوب نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تیری او او عزتوں والی خاتون تیری غربت پر دنیا کی ساری دولتیں قربان جن کے ساتھ مدینے والے حبیب نے چلنا شروع کر دیا حضور سفارشی بن کے ساتھ چلے یہاں بھی دیکھنا اتباع سنت میں غوث آزم کا طریقہ اس غریب سے کیوں روتے ہو اس نے کہا حضور اسی علاقے اسی محلے کا ہوں دریا کے اس پار جانا تھا ملہ میرے محلے کا ہے اور میں نے کشتی میں سواری کی ہے اور جب اس نے کرایا مانگا ہے تو میں نے اس سے کہا ہے کہ ابھی نہیں ادھار کر لو اس نے بھری کشتی میں سے نیچے اتار دیا حضور غریبی اپنی جگہ پر یہ جو ساتھ رسوائی لاتی ہے نا غریبی میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے یہ جو اس نے مجھے رسوا کر کے اتار دیا نا تو حضور دل ٹوٹ گیا ہے غوث آزم نے صرف وظیفہ نہیں بتایا یہ نہیں کہا جو میں رات کو صبح نو بج آ کے تعویز لے جالا فرمایا تو یہیں ٹھہر میں آیا گھر تشریف لے گئے سو دینار لائے اتنی دیر میں ملہ دوسر طرف اتار کے مسافروں کو واپس آ چکا تھا اس ملہ کا بازو تھاما سو دینار دیا فرمایا یہ رکھ لے ختم ہو گیا تو دوبارہ لے لینا لیکن آج کے بعد کسی غریب کو کشتی سے نہ اتارنا جس کے پاس کرایا نہ ہوا عبدالقادر جلانی کے قرائے پہ سفر کرا دینا میرے قرائے پہ سفر کرا دینا میں ہوں نہ اس کو کہتے ہیں غوث پاک تو یہ چونکہ تنائی میں بات کی تھی اس کا ان کو تصویر نہیں چاہیئے تھی اس کو انہوں نے کئی ڈالنا نہیں تھا کئی لگانا نہیں تا تنائی میں کی تھی نہ تو ملا کہتا ہے میں بھی بڑا سخت دل تھا اور جناب غوث آزم کا طریقہ ایسا نوکہ تھا کہ میری بھی آنکھوں میں آنس ہوا اور میں نے ہاتھ تھام کے چوم کے کاش ہے خاج کے بعد شکایت کا موقع نہیں دوں گا ایک تو تبلیغ دین ایک غریب پروری اب تیسرا مسلح سے وابستگی میرے غوث پاک عبادت سے وابستگی اللہ کی ذات سے چھوڑ کے رہنا رات رب کے لئے گزارنا سجدے کرتے اور قیام کر میری طرح کے بالکل جو لوگ نکمے انہوں نے بھی اپنے حق میں حدیث یاد کر لی کہ آپ ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم ساری رات سویا رہے شاہ پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ یہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے پر امام آزم کو بھی تو آتی تھی اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں پر وہ تو ساری رات مسلح میں بیٹھے رہتے نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات میں نے تو اپنے حق میں یاد کر لی اور میں بن بھی گیا کہ مجھے مانو کہ میں عالم ہوں ماذا اللہ میری طرح کے لوگ دعویٰ کر بیٹھے تو یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا یہ درہ دیکھنا صبح حضرت غوث آزم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے نماز گزو غسل زقاة حج اس کے مسائل بتاتے زہر کے بعد تفسیر کا درس ہوتا تھا اثر کے بعد حدیث پاک کا درس دین کرتے اسباق تو ناظم تعلیمات نے کہا حضور آپ کو کتاب کون سی دینی ہے سارے بچے لائک نہیں ہوتے کچھ میری طرح کی بھی ہوتے لیکن جو لائک ہوتے ان کے تو بورڈوں پہ نام آ جاتے اس نے ہمارے کالج میں ٹاپ کیا ہے تو بھئی نلائک نے بھی تو فیصے پوری دی ہے کلاس میں وہ بھی تو آیا تو اس کا بھی نام لو نا تم ملائک وں کا نام کیوں نہیں لیتے چلو مجھے کہہ لینے دو میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوگئے کبیرہ گناہ والوں کی صفار سنیں آل حضرت کیا فرماتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہے یا اس کی سوا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا دیرا فرمایا گناہ گار سارے میرے قریب ہوں گے مارک شرد میرے قریب ہوں گے سارے حضور غوث عظم سے نازم تعلیمات نے کہ حضور آپ کو سبق کون سا دینا ہے فرمایا سبق نہیں دینا مجھے لائک لائک سٹوڈنٹ سارے تم را کھلو نلائک سارے مجھے دے دو میں نلائک کو پڑھاؤں گا اللہ کرے کوئی نلائک کو پڑھانے والا بھی ملے اور کوئی نلائک کا والی وارث بھی بنے لیکن سب لائک سے ہی اپنی نصفت کو مضبوط کرتے تو حضرت گوث عظم دن میں اسواق پڑھاتے آنے جانے والوں کی بات سنتے لوگوں کا مدعوہ کرتے دکھوں کا ادھر دیکھو میرے بھائی اتنی محنت کرتے انہیں پتا تھا میں سارا دن دین کئی کام کرتا ہوں اور رات ہو جاتی ضروری کاموں سفار ہو جاتے تقریر سننے والے درس لینے والے سبق پڑھنے والے سو جاتے اور بغداد کے پیر غوث پاک جلانی مسلح بچھا لیں پھر ساری رات وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہے ساری رات پھر وہ سہری تک اپنے مالک کو رازی کر چالی سال معمول رہا غوث پاک کا رات بار عبادت کرنا آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کیا ہم مسلح سے کٹ رہے ہیں مومن کا اتھیار دعا ہے دعا ہماری باتیں لمبی ہیں دعائیں مختصر ہیں ہم مگر کبھی مسلح پہ رو پڑے نہ ہم کبھی موبائل بند کر کے ساری مخلوق سے تعلق توڑ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے نہ کبھی جوڑ جائے نہ اپنے مالک سے تو انداز ہی بدل جائے حضرت قوس عاظم رضی اللہ تعالی رات بھار عبادت کرتے میں حدیث پیش کرتا ہوں مسلم میں موجود ہے سید عائش صدیقہ فرماتے ساری رات ہی نفل پڑے نبی پاک بعض لوگ کہتے ہیں میری نسبت بہت بڑی ہے اور بھائی جس کی نسبت بڑی ہوتی ہے اس کی تو ذمہ داری زیدہ ہوتی ہمارے ایک استاد فرمائے کرتے تھے غیرت و سرکار کو حاضر ناظر نہیں مانتے ہم تو مانتے ہیں سننا میں کیا کہنے لگاؤں فرماتے ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے معبوب اپنے مزار میں بیٹھ کے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ہم تو مانتے ہیں تو فرماتے ہماری تو تنہانیہ بھی پاک ہونی چاہیے ہمارے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کے غلاموں آپ سے محبت کرنے والوں سنو سید عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ بیان کرتی ہیں ساری رات نماز پڑی میرے نبی کریم نے اور میں نے مقدس قدموں میں ورم دیکھا اور صبح عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا اتنی مشکت کیوں کرتے آپ تو محبوب ہیں فرما عائش آپ نے بتایا نا میرے پر اللہ کا بڑا نام ہے کہ آپ نے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو حضور تو شکر کے لئے ساری رات نماز پڑھتے اور ہمارا حال کیا ہے حضرت مبارک اللہ نے بیٹا دیا ہے پانچ کلو مشاہی آپ کے گھر بھی بیج دی اور بھی بڑی پانٹی ہے تو میں نے اسے پوچھا دو نفل بھی پڑے بیٹی بیٹے کے ولادت پر جس مالک نے اصل میں تمہیں نام دیا ادھر تو رجوع ہی نہیں کیا اس طرف تو متوجہ نہیں ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں کا رجوع اللہ رسول کے جانے موڑا ہے ان کی ساری تعلیمات بندے کو عبادت سے ریاضت سے تقوی سے پریز گاری سے منصلی کرتی ہیں نام لے غوث پاک اور نماز پانچ بھی پوری نہ پڑے اور نہیں ہے میں آپ میری طبیعت پر بوجھ دیکھ رہے ہیں بیمار ہوں کئی دنوں سے لیکن جہاں جن دوستوں نے مجھے تعاوت دی ان کا پیار ایسا تھا کہ میں نے آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے کہ یہ میرے بھائی کس کس صرف میرا نعرہ ہی مجھے غوث پاک کا غلام اور مرید ثابت نہیں کرے گا آپ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے لیکن بیوی کو ماذا اللہ گالی دے تو وہ فوراں کہتی یہ سکھا ہے تجھے پیر صاحب نے یہ یہ نام لیتا ہے تو بزرگوں ہیں وہ کسی بزرگ کے سلسلے میں نہیں ہیں اور آپ ہیں تو آپ کا سچ بولنا بتائے گا کہ آپ کی نسبت مضبوط ہے جب آپ دفتر میں آپ کا اخلاق آپ کا کردار ان سے نرالہ ہوگا تو پھر خود بخود اندازہ ہوگا کہ صوفیاء کے ماننے والے نرم مزاد ہوتے ان میں کردار زیادہ پختگی پیدا کرے گا مزاد میں لیکن آپ کہیں کہ میں خالی نرہ لگاؤں اور میں خالی دعویٰ کروں اور دوسرے سے کہوں تجھے بولنے نہیں دوں گا میں نسبت والا ہوں تو بھئی بار بار ہو سکتا ہے نرے چلیں لیکن جو ہمیں روز دیکھتے ہیں وہ نروں پر گزارہ نہیں کر سکتے وہ کردار بھی دیکھیں گے وہ اخلاق بھی دیکھیں گے وہ ہمارا لیندین بھی دیکھیں گے معاملات بھی دیکھیں تھوڑی تھوڑی اپنے اوپر محنت کریں تھوڑی تھوڑی توجہ کریں اگر ہم حضور غوث آزم کے ماننے والے ہیں خاجہ اجمیر کے ماننے والے علیہ مرحم پھر میرے بھائی کردار عمل بھی تو بتائے نا مزاج میں سختی درویش وں کے ماننے والوں کے مزاج میں سختی نہیں ہوتی لفظوں میں کمزوری جملوں میں جھوٹ نہیں ہوتا ان کا رزق ناپاک کیونکہ صوفیاء نے تو لوگوں کو توقع سکھایا انہوں نے تو سبر سکھایا ان کے انداز کریمانہ ہوتے ہیں ان کے انداز میٹھے ہوتے ہیں تین باتیں میں نے ارز کی ایک تو تبلیغ دین حضرت غوث عظم کا مشن رہا اور تبلیغ دین درد سے اور ہر آدمی تبلیغ دین کرے آپ اپنے دوستوں میں پیغام دیں دین کا ان کو لائیں عبادت کی طرف لائیں دائی اور مبلغ بنے اور دوسری بات میرے بھائی غریب پروری کریں آنسو پوچھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں ہی خرچ کریں آپ کسی شخص کے لیے ایک وقت کے کھانے میں کام آسکتے ہیں تو پیچھے نہ رہے یہ غوث عظم کا سبق ہے اور تیسری بات اپنا تعلق عبادت کے ساتھ مسلح کے ساتھ تصویح یہ موبائل آتھ میں اوتو سکون ہی نا لینے دیتا کیا خیال ہے آپ کا چلتا رہتا ہے نا تصویح پکڑ لیں انشاءاللہ وہ بھی جلا کرے گا وہ بھی چلے گی کچھ اب تصویح لے لیں وہ آپ سے کہے گی کچھ پڑ یہ بھی ایک حکمت ہے بزرگوں کی تو کچھ عبادت کا مزاج اپنے من کی روشنی کا سامان کرتے ہیں میرے شہر کے ایک شاعر دکٹر اسحاق کیا خوب کا دن اسینے دی میں ٹھانڈ آگ شہر گلاب تے ٹھانڈ آگ اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزہیہ شاعر لیکن نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا موہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سہر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا گئے حضور کے ذکر سے تسکیم آتی ہیں میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لئے مسجد نبوی کا سہن میزر آیا صحیح مسلم سنن نیسائی میں روایت موجود ہے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے جہاں صحابہ ایک مجلس بپا کیے ہوئے تھے حضور نے آکے پوچھا ما کیوں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے تو انہوں نے جو جواب دیا سنیے انہوں نے کہا جلس نا نذکر اللہ ونحمد حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا آپ جو مل گئے اس پر ہم رب کا شکر ادا کرنے یہاں بیٹھے بات 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 سادہ سی تھی لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کسی لئے بیٹھے ہو تو صحابہ پر جستہ عرض گزار ہوئے حضور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لئے بیٹھیں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں حضور نے ان سے قسم مانگی انہوں نے باقاعدہ قسم دی جب قسم وصول کر لی تو ان کے چہروں پر حیرت و استجاب کی کیفیت تو تھی حضور نے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم چاہی ہے وہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں چاہی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تحضیق چاہی ہو بلکہ ماجرہ کچھ اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھ تھے میں حجرے میں تھا میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا ہے محبوب باہر تو نکل کے دیکھو آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر صحابہ کا عمل کون سا ہے جس پہ رب فرشتوں میں ناز کر رہے وہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے جائے اللہ کی رحمتوں سے برید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور وہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیان بیٹھ نہیں یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکران ادا کر ہو سکتا ہے یہ عمل ہماری بکشش کا بہانہ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انام خدا بندی کے شکرانے کی بات ہے تو ساری زندگی بھی پیشانی میں سجدہ سر رکھ کے سجدے کرتے رہیں حق کے حضور کی صورت میں وہ انام ملا کہ حق کے شکر ادا ہی خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہیں تھے اگر حضور نہ آتے ہمیں خود ہی سے آگے ہی نہ ملتی اپنی ذات سے آگے ہی نہ ملتی اگر حضور نہ مجھے بتائیے یہ انسان انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے درختوں کو حشرات الارض کو چوپائیوں کو بہائم کو بہتے پانیوں کو چلتی ہواوں کو جلتی آگ کو اجرام فل کیا کو اشجار و نباتات کو حتی اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے اسنام کو اپنا معبود نہیں سمجھ تھا کیا اس نے مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے ماتھا نہیں رگڑا لکڑی کے بنے ہوئے وسم نہیں پوجے انسان کی تاریخ تو اتنی شرم ناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوہ لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے بچوں کو سامپوں کو چوہ کو حضرت انسان نے پوجائے یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں پوری کائنات تو تیرے لیے پیدا کی گئے یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کئے یہ جانور تیری سواری کے لیے بار برداری کے لیے دودھ اور گوشت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کئے یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے تجھے پھل دینے کے لیے تیرے ایندن کے کام آنے کے لیے تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کئے گئے تو ان کو معبود سمجھ رہے نہیں تو یہ دیکھ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ان درختوں کو پوچھتا ہے پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مطی ابو جہل کی ہے پتھر کلم محمد عربی کے پڑھ رہے اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں جن کو پوچھتا تھا وہ تو نوکر نکلے وہ تو اشاروں پر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے اب وہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور ہوئی اب اسے سمجھ آئی کامپتا ہے دن تیرا اندش آئے تو پان سے گیا نا خدا تو پہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر گوچہ جا کے گرے بامیں کبھی کیس تو لیلہ بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی بھو وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مصدی بھی تو حاصل بھی آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ بھی تو رہ بھی تو منزل بھی بھی بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پہنگا اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں اب اس کی ٹون بدل کی لہجہ تبدیل ہو گیا اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توکیر گھٹ کی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے تو اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں اپنی ذات سے آگاہ ہی اب ہوا خودی کا تاقل اور من کا شعور ہی اسی دہلیز سے ملا سید سلیم گیلانی نے تو کلم توڑ دیا نہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگے ہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں زندگی میں انڈیا باتا ہے پی ایٹلی ڈاکٹر ہے علم کی اتھارٹی ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہیں اس کا فہم و ادراک اکل و بینش اس کی اتنی بھاری بھر کم ڈگری اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکی تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکی لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے اس کی طبعہ میں کوئی نفاص نہیں ہے کہ اسے تاب محسوس ہو دوسری جانب میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک بچے کو پانچہ مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا چڑکنے کے لہجے میں میں نے کہا تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہو ہے تو آگے سے لجاجت برے لہجے میں کہتا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں وہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا اس نے جرسے نظامی نہیں پڑا تھا نجاست خفیفہ و غلیزہ کے حکام نہیں پڑے تھے میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب تبرک سمجھ رہا ہے اور یہ آٹھ سال کا بچہ پانچے پہ پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارہ نہیں کرتا تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گھٹی میں پیار حضور کا دیا ماں نے دوست درود پڑھ کے پھلایا ہے اس لیے دست اس کی روح تک اتر گیا ہے اگر روشنی چاہتے ہو اجالے چاہتے ہو نور و نکرت چاہتے ہو تو پھر آمنہ کے لال کی دہلیز پہنچو یہاں سے روشنی ملے گی یہاں سے اجالے ملیں گے نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنون کی آگہی تھی تری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تو انسانیت کو جو نور ملا جو خوبصورت چہرہ ملا جو جمال نصیب ہوا شعور اور نور نصیب ہوا وہ جو اس در سے پھر گئے حال حضرت بھی فرماتے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خان پھرتے ہیں تو پھر وہ رسوہ ہو گئے آج بھی وہ پتوں کے آگے ہاتھ جوڑے کڑے آج بھی وہ رسوہ ہوئے انہیں شعور ذات نے ملا اور مجھے بتاؤ جسے اپنے آپ سے بھی آ گئی نہیں ملی اس کے پلے ہے کیا اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہیں ہے جس کو یہ بھی نہیں بتا کہ میں کون ہوں خود شناسی کی دولت سے بھی محروم ہے پھر اس کے ادا نہیں کرتا کہ سال میں ایک یا دو دن آپ نے محفل ملاد کر لیا اور سمجھے کہ حق ادا ہو گیا یہ عقیدتوں کا اظہار ہے لیکن ساری زندگی حضور کے نام لگائے شب و روز حضور کے نام لگائے محمد دی زیارت محمد دی رنگ رجی اپنا سب کچھ حضور کے نام کر یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار تو ان کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے اتنا پختہ ہو جائے تم چلتے پھرتے حضور کی صیرت کا مجسم نظر آؤ ہمارے حضور کہتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھ ہم مسلمان ہوتے ہیں آپ ہمارے کرتے کہ صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تمہیں بتانا نہ پڑے تمہاری بزا گتا شکل و صورت طرز زندگی انداز معاشرہ ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفی والوں کے انداز نرال تو اپنے طرز زندگی کو حضور کی صیرت پہ لے آؤ حضور علیہ اسلام کی محبت کے بلتے ہیں برت جب کسی کی برت لے پہ جاتے ہو یوم پیدائش پہ جاتے ہو کوئی بلائے تو جاتے ہو ایسے تو نہیں چلے جاتے تو آج حضور کے ملاد پہ آئے ہو تو کسی نے بلائے ہے تو آئے ہو دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی برت پہ جاؤ تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی توفہ لے جاتے ہو خالی ہاتھ تو کبھی نہیں گئے توفہ لے جاتے ہو توفہ بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو بڑا ہے تو پھول لے جاتے ہو بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑے شخص کی برت لے پہ گئے اور کھلونے لے جاؤ آپ کہتے ہیں مطابقت نہیں وہ توفہ لے جاؤ جس سے وہ خوش ہو تو پھر حضور کے میلاد میں آئے ہو کوئی توفہ حضور کو بھی پیش کر اور توفہ وہ پیش کر جس سے حضور خوش ہوں تو آئیے حضور سے پوچھ لیتے ہیں حضور آپ کیسے خوش ہوتے ہیں تو آواز آئی میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھیں تو آج کی اس مجلس میں ہم عظم کر کے اٹھیں بد قسمتی سے اگر اس مجلس میں کوئی بے نمازی ہے تو یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی پانچ گانہ نماز شیار زندگی بنائے گئے اتنی اونچی انشاءاللہ کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے پنچ گانہ نماز شیار زندگی بنائے رات سونے سے قبل پانچ انگلیاں بگل لیں پانچ نماز یں بگل کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جب صبح کی اجالے پھوٹ رہے ہوتے ہیں تو گھر میں مسلح بچھنے شروع ہو جاتے ہیں ملد حضرات مسجدوں کا روح کرتے ہیں خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہو اور کتنا بدنصیب گھرانہ ہے کہ صبح کو چڑیاں بھی رب کی تسبیح پڑھیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے گائیں بلوں سے سر نکال کے کیڑے مکوڑے بھی رب کی پاکی بولیں اور اس گھر سے نین کے خراتوں کی آواز آ رہی بدنصیب ہے وہ کھرانہ جس گھر میں سجدے سے آبادیاں نہیں اپنے گھروں کو سجدوں سے آباد کرو پنج گانا نماز شیار زندگی بناو تمہارے انداز تمہارے تیبر اتنے خوبصورت ہوں کہ تمہاری پہشانیوں حضرت بلال حبشی کو یہ لفظ کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچ جاتے تو یہ حضور کے دل کا قرار تھا حضور کے دل کی راحت تھی اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو پنج گانا نماز تو نصیب ہو ہی ہو تحجد کے سجدے بھی شہر اٹھتا ہے تحجد ادا کرنے کے لئے نیم اندھیرے میں اپنی بیوی کو بھی جنج جوڑتا ہے نید کے غلبے کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتی خیر وہ وضو کر کے واپس آتا تو چلو میں پانی لی آتا ہے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے وہ بھی جلدی سے وضو کر کے آتی ہے اور ایک جانب وہ بھی مسلحہ بچھا لیتی شہر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ اس کی بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کبھی وہ سجدہ ریز ہوتا اور جب یہ دونوں سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں رب دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ مسکراتا دیکھو میرا بندہ اور میری بھی بندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز کر رہے ہیں اور تو اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں تو یہ خوش نصیب لوگوں کی کہان اور وہ کتنے بد نصیب ہیں جنہیں سجدے کی توفیق نہیں مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور گھر سے نکل کے مسجد جانا نصیب نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ پڑھتا نہیں میں کہتا وہ کونے نام پڑھنے والا رب اسے توفیق نہیں دیتا جب کوئی اس کے حکموں کو توڑنے لگے تو وہ رزق نہیں چھین تا وہ باد سبا کو رکھتا نہیں کہ اس کے گھر کا رکھ نہ کر نہ اس نے کبھی چاند کو منع نہیں کیا اس کے آنگن میں چاند نہیں نہ بخیر نہ اس نے سورج کو نہیں روکا اس کے ویڑے میں تیری کرنے نہیں پڑنی چاہیے وہ رزق کے دروازے بن نہیں کرتا وہ آکسیجن بن نہیں کرتا وہ توفیق ہٹ کی سلب کر لیتا ہے وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اور اس سے بڑا بد بخت کون ہوگا جس کو رب اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتا مسجد کے قرب میں رہنے کے با وجود بھی اسے پنجگانہ نماز نصیب نہیں ہوتی یہ بدنصیب لوگوں کی کہان خوش نصیب پنجگانہ نماز سے اپنی پیشانیوں کو آباد رکھتے ہیں آج کی اس مجلس میلات میں ہم عرضم کریں کہ اگر بدبختی سے ہمارے اندر کوئی بے نمازی ہے تو آج پنجگانہ نماز کا ذہن لے کے اٹھے اور اگر ہم اللہ کی توفیق سے نمازی ہیں تو پھر اپنے اطراف میں ہمسائیوں میں دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اقرباء میں اپنے کھر میں دیکھیں کہ کوئی بدقسمت بے نمازی تو نہیں ہے اتنے زور اور تسلسل سے تبلیغ کریں کہ وہ آپ کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے اور اللہ کی حضور سجدہ ریزی کی عادت پڑ جائے اسے اللہ تعالی جللہ شان اپنی خاص کرم نوازیاں اس محفل پر شامل فرمائے اور میں اس وقت اتنا تھکا تھا کہ میرے لئے گاڑی سے اتر کے یہ آنا بھی مشکل تھا لیکن آپ کے چہرے مجھے اتنی باتیں کرنے کا ولولہ دیتے رہے میں کوئی لمبا خطاب کرتا بھی نہیں ہوتا ہوں لیکن آج تھوڑا سا مختصر اس لئے کیا کہ صبح سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ سفر میں ہوں تو جتنی باتیں آپ تک پہنچا سکا میری طبع کی تھکن آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور میرے لہجے کی شکستگی سے آپ میری نکاح اور کمزوری کا بھی اندازہ کر رہے ہوں گے تیرے یوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ